بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد صفحہ نمبر 77 میں مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ربما اتتکل بعض المغترین علا ما یرا من نعم اللہ علیہ فی الدنیا وَأَنَّهُ لَا يُغَيَّرُ بِهِ وَيَضُنُّ أَنَّ ذَالِكَ مِن مَحَبَّةِ اللَّهِ لَهُ وَأَنَّهُ يُعْطِيهِ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلَ مِن ذَالِكَ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دھوکہ کھانے والے لوگ اعتبار کر بیٹھتے ہیں بھروسہ کر بیٹھتے ہیں دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں پر جو نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر مسلسل ہو رہی ہوتی ہیں ان پر ان کی نگاہ جاتی ہے اور یہ کہ یہ سلسلہ ان کے ساتھ کانٹینو رہنے والا ہے اور پھر یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو نعمتیں دیتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک غرور رہتا ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں وہاں بھی ایسے ہی وہ اس کو نوازتا رہے گا تو یہ دھوکہ در دھوکہ ہے یہ دھوکہ در دھوکہ ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اذا رأیت اللہ عز و جل یعطل عبد من الدنیا على معاصیہما یحب جب تم اللہ رب العالمین کو دیکھو کہ وہ بندے کو معاصیت کے باوجود اس کی پسند کی چیزیں مسلسل دیتا جا رہا ہے کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم دیکھو کہ بندے کی معاصیت کے باوجود اللہ رب العالمین اسے دنیا مسلسل اس کے پسند کی چیزیں دنیاوی اعتبار سے مسلسل دے رہا ہے فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاج تو اسے استدراج سمجھو استدراج کیا چیز ہے ڈھیل محلت یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسی ڈھیلی چھوڑ دی گئی ہے یہ استدراج کا لفظ دیکھیں تو ایک چیز یاد آتی ہے بشپن کی اور بہت سارے لوگ بڑے ہونے کے بعد بھی کانٹینو رکھتے ہیں مچھلی کا شکار مچھلی کا شکار کیا ہوتا ہے ایسے ایسے ہلتا رہتا ہے جتنا جیسے جیسے چھڑتی جائے گی جیسے جیسے وہ ہلتا جائے گا تو ایک دو بار چھڑنے کے بعد مچھلی کیا کرتی ہے گھسیٹنے لگتی ہے تو کبھی کبھی مچھلی ایسا بھی ہشیاری کرتی ہے سائیڈ سے گھسیٹتی ہے تو جیسے جیسے وہ گھسیٹتی ہے ویسے ویسے وہ جو آپ نے لکڑی کا اوپر ماند کے رکھا ہوا ہے وہ ویسی ویسی حرکتیں کرتا رہتا ہے تو وہ کھینچتی ہے اس کے باوجود یہ نہیں اس کو کھینچتا ڈیلا چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل لے کر کے چلتی بنتی ہے تو وہ جو اوپر سے نشانی کے طور پر لگا کے رکھتے ہیں رسی کے اندر وہ جب پورا غائب ہو جاتا ہے یا غائب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے کہ اب گیا تو یہ پھر اپنی طرف سے کھینچ لیتا ہے اور مچھلی اسی کے ساتھ آ جاتی ہے تو ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے اور اس کے بعد ایک بہت کھینچ لیتا ہے یہ تو چھوٹی جگہوں میں مچھلی کے شکار کرنے والوں کا طریقہ ہے اور جو ندی وغیرہ کے اندر بڑی نہروں کے اندر جو لوگ شکار کرتے ہیں تو وہ اسے پھینک دیتے ہیں اور اس میں بڑی بڑی مچھلیاں آتی ہیں تو بڑی جو مچھلیاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے اور پانی کے اندر کی طاقت ان کی اور ڈبل رہتی ہے تو جو بڑی مچھلیاں فنچتی ہیں اور یہ کھینچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ہاں فنچ گئی لیکن اگر وہ زیادہ طاقت لگا کر کے کھینچے گا اور مچھلی اپنی طاقت لگائے گی تو دو میں سے ایک ہوگا یا تو رسی ٹوٹ جائے گی یا کوئی نہ کوئی حدثہ ہو کر کے اور وہ غائب ہو جائے گی تو وہ ایسا نہیں کرتا وہ پھر اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے خوب لے کے بھاگتی ہے جب اسے لگتا ہے کہ وہ تھک گئی ہوگی تو پھر وہ آہستہ آہستہ کھینچتا ہے اس لئے کافی بڑا بندل رکھتے ہیں اس کا رسی کا اور اس کے بعد جب مچھلی کو لگتا ہے کہ مجھے کھینچہ جا رہا ہے تو پھر اپنی Data فرپنا ذور لگاتی ہے پھر وہ ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے پھر وہ بھاگتی ہے بھاگتی ہے بھاگتی ہے بھاگتی ہے وہ چھوڑتا رہتا ہے چھوڑتا رہتا ہے چھوڑتا رہتا ہے یہاں تک کی جاہر سے بات ہے تھکارتا ہوتی ہے سب کو جب اسے لگتا ہے کہ وہ تھک گئی ایسے ایسے کئی بار کے کئی بار کے تجربے کے بعد وہ آخرکار مچھلی تھک ہار کر کے چھت ہو جاتی ہے اور یہ کئی اس کے باہر نکال لیتا ہے تو یہ جو چھوڑنے والا مسئلہ ہے یہ اس لیے نہیں چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک رخ پہ جا رہے ہیں آپ کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ آپ اچھے سے پھنس جائیں اس میں اس لیے چھوڑا جا رہا ہے تاکہ آپ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کے اندر آ جائیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہ بچے اچھے سے آپ شکار ہو جائیں تو یہ ہے استدراج کا لفظ کہ اللہ رب العالمین ڈھیلا چھوڑ رہا ہے اور بڑھو اور بڑھو اور بڑھو پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی جب وہ بھول گئے ان چیزوں کو جس سے کہ انہیں یاد دلایا گیا تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کو ان کے لئے کھول دیا جب بھول گئے ان چیزوں کو جس کی یاد دلائی گئی تھی انہیں جس کی نصیحت انہیں کی گئی کس چیز کی نصیحت کی گئی تھی کہ آخرت تمہارے لئے بہتر ہے یہ جو نصیحت کی گئی جب یہ لوگ بھول گئے اور دنیا ان کے اوپر غالب آگئی تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہر چیز کا دروازہ ہم نے ان کے لئے کھلا چھوڑ دیا حتی اذا فرحو بماؤتو جب ڈھیر ساری چیزیں پا کر کے اور اسی میں مگن ہو گئے اخذنا ہم بغتتا تو اچانک انہیں ہم نے دبو چھوڑ دیا فَإِذَا هُم مُبْسِلُونَ مُبْلِسُونَ تو یہ پھر کیا ہو گئے مُبْلِسُونَ اَيْقَانِطُونَ نَأُمِّید انہیں لگا کہ اب ہم پکڑ لئے گئے اب ہم بچ نہیں سکتے اور وہ صحیح ہے کیونکہ انہوں نے امید کا کوئی کام کیا ہی نہیں امید کے راستے پر چلے ہی نہیں کہ انہیں امید کی لہر اب پکڑ لئے جانے کے بعد اب انہیں نظر آئے اسی لئے تو فیرون نے کہا تھا آمنت آخر میں تو کیا جواب میں کہا گیا آل آن آل آن اب جبکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کر رہے تھے اور فاسق و فاجر بنے ہوئے تھے آل آن وَقَدْعَسَيْتْ وَقَالَ بَعْدُ السَّلَفُ صفحہ نمبر سیونٹی ایٹھ باز سلف نے فرمایا اِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُتَابِعُ نِعَمَهُ عَلَيْكَ جب تم دیکھو کہ اللہ رب العالمین مسلسل اپنی نعمتیں تمہارے اوپر کھولے ہوئے ہیں دے رہا ہے وَأَنْتَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاسِيْهِ اور تم رب کی معاصیت پر قائم ہو نافرمانی جانتے ہوگی ہے نافرمانی ہے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتے فَحْذَرْ دھرو فَحْذَرْ بچو اس سے فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِجْرَاجْ يَسْتَدْرِجُكَ بِهِ یہ رسی کا ڈھیلہ چھوڑ دینا ہے اس کے ذریعے سے تمہیں ڈھیلہ تمہارا اللہ رب العالمین تمہیں ڈھیلہ چھوڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ آیتِ کریمہ پڑھی جو سورِ زخرف آیت نمبر 33 سے 35 تک ہے اور اس کا خلاصہ یہی ہے کُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ یہ سب دنیا کے فائدہ اٹھانے کی چیزیں تھی جو تم نے حاصل کرنے کی کوشش کیا اور آخرت اللہ رب العالمین نے کس کے لئے ایک تیار کر رکھا ہے اہلِ تقویٰ کے لئے جو رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور سورہ فجر آیت نمبر 15 سے 17 فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَاعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا اللہ رب العالمین جب بندے کو آزماتا ہے اور اس پر ترہ ترہ کے نعمتوں نعمتوں کی برکھا برساتا ہے اکرام و انعام سے سرفراز کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی کیا کہتا ہے فَأَكُولُ رَبِّي أَكْرَمًا میرے رب نے مجھے عزت بخشی یعنی جب دنیاوی چیزوں کا ریل پیل اس کے پاس ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر جو چیز آ کر بیٹھتی ہے وہ یہ رب بھی اکرمًا میرا رب میرے اوپر مہربان ہے ہم کو عزت رب نے بخشی ہے آگے کیا ہوتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرًا عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور جب رب آزماتا ہے اسے لے کر کے دے کر کے نہیں لے کر کے اور روزے کو تنگ کر دیتا ہے تو کیا کہتا ہے رَبِّ أَحَانًا میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا میرے رب نے مجھے میری عزت کو چھین لیا مجھے رسوہ کر دیا میری عزت اللہ رب العالمین نے چھین لیا ربِّ أَحَانًا دونوں کا جواب ہے دونوں سوچوں کا جواب اللہ نے دونوں غلط دونوں ہی بات ہیں غلط ہیں کون دونوں بات ہیں یعنی لَيْسَ كُلُّ مَنْ نَعَمْتُهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أَكُونُ قَدَمْتُ أَكْرَمْتُهُ جس پر میں نے نعمتوں کی برکھا برسائی ہے کشادہ روزی سے جس کو ہم نے نوازا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا ہے عزت افضائی کا معاملہ کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور نہیں یہ بات صحیح ہے کہ جس کو میں نے آزمایا ہے روزی کو تنگ کر کے اس کی روزی کم کر کے تو میں نے اس کو زلیل اور رسوہ کیا ہے یہ دونوں ہی بات ہیں یہ دونوں ہی سوچ صحیح نہیں ہے بَلْ أَبْتَ لِهَادَ بِالنِّعْمَةِ اسے دے کر کے آزماتا ہوں اور اسے لے کر کے آزماتا ہوں اسے دے کر کے آزماتا ہوں اور اسے لے کر کے آزماتا ہوں تو اللہ رب العالمین آزمائش میں دونوں کو ڈالتا ہے اور انعام اور اکرام کا رب کے انعام اور اکرام کا مستحق کون قرار پاتا ہے وہ جو اس کے حکم کے مطابق دونوں حالتوں میں چلتا ہے اور اس کے بعد یہ روایت پیش کیے کہ اللہ رب العالمین دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو دنیا مانگتا ہے اور چاہتا ہے اور اس کو بھی جو دنیا نہیں چاہتا دونوں کو دنیا دیتا ہے مَنْ يُحِبْ وَمَا اللَّهُ يُحِبْ دنیا دونوں کو اللہ دیتا ہے وَلَا يُعْتِلْ ایمَانَ إِلَّا مَا يُحِبْ لیکن خیر کے کام ایمان کے کام اللہ رب العالمین صرف ان کو دیتا ہے جو ایمان چاہتے ہیں یہ مرفوعاً مولف نے ذکر کیا ہے لیکن یہ روایت موقوف ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر یہ موقوف ہے یعنی اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا ہے جو چاہتا ہے جو نہیں چاہتا ہے دونوں کو اللہ دنیا دیتا ہے پر آخرت نہیں دیتا ایمان نہیں دیتا مگر کس کو جو آخرت اور ایمان کا طلبگار ہو اور بعض صلی اللہ کا کہنا ہے رب مستدر جم بن عم اللہ علیہ و لائعلم کتنے ایسے ہیں کہ انہیں اللہ نے ڈھیل دے رکھا ہے نعمتیں دے کر کے نعمتوں کے ذریعے سے اور انہیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ڈھیلہ پن کا معاملہ بطور آزمائش کے ہے اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے ستر پوشی کے معاملے کو رکھ کر کے ان کو آزمائیا ہے جس سے وہ دھوکے میں پڑ گئے انہیں ایسا لگا کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں اسی لئے اتنی ساری غلطیاں اور اتنے سارے گناہ کر کے بھی ہم لوگوں کے درمیان عزت والی زندگی گزار رہے ہیں لوگوں کے درمیان ہم عزت کے ساتھ جی رہے ہیں کوئی ہماری ان غلط حرکتوں سے واقف کیونکہ رب نے اسے ڈھک رکھا ہے چھپا رکھا ہے تو اس کے دھوکے میں آگئے اور کتنے ایسے ہیں جو فتنے کا شکار ہو چکے ہیں لوگوں کی تعریف کی وجہ سے کہ آپ تو ما شاء اللہ آپ جیسے دنیا میں لوگ نہیں ہیں تلاش کرنے پڑھیں گے دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو ڈھوڑنے کے لئے ایسے لوگ شاز و نادرے کئی نظر آتے ہیں آپ کی زندگی تو قابل تقلید ہے قابل نمونہ ہے تو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر کے لوگ بعض لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے فتنے میں وہ آ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ واقعی میں بہت اچھا انسان ہوں اسی لئے تو لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں اور اسے پتا نہیں ہوتا کہ میں فتنے کا شکار ہو چکا ہوں اس کے بعد معلیف رحمہ اللہ نے ایک اور بات اسی دھوکے والی چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا بطور قائدہ کلیہ کے فصل قائم کر کے کہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر کے دھوکہ اٹھانے والا وہ شخص ہے جو دنیا کے دھوکے میں آ جائے دنیا کے دھوکے میں دنیا کے دھوکے کا جو شکار ہو جائے وہ شخص سمجھے کہ اس دھوکہ اٹھانے والے لوگوں میں سب سے بڑھ کر کے تو دنیا کے دھوکے کا شکار کیسے ہو جاتا ہے آخرت پر اس کو مقدم کر کے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دے وہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا دنیا کے دھوکے میں جو انسان آ جائے وہ سب سے بڑا دھوکہ اٹھانے والا ہے سب سے بڑا دھوکہ اٹھانے والا جس کو دھوکہ لگ جائے یہ وہ انسان ہے جو آخرت کی بات آئے تو دنیا کو اختیار کر لے آخرت کو چھوڑ دے کوئی مثال یعنی آدمی کو روپے ملنے چاہیے غلط راستے سے ملے یا صحیح راستے سے چوری کے راستے سے ملا ہے بیمانی کے راستے سے ملا ہے جھوٹ بول کر کے ملا ہے یا اور ترہ ترے کی غلطیاں کر کے اسے ملا ہے پر ملنا چاہیے جیب گرم رہنی چاہیے ایکاؤنٹ فل رہنا چاہیے وہ جس راستے سے بھی آئے جس راستے سے بھی آئے آنا چاہیے اس کو یعنی دنیا کی یہ زیب و زینت کی چیزیں ہیں دنیا کا یہ سامان چھو روپے پیسے اور قیش کی شکل میں ہوں یا سامانوں کی شکل میں وہ چیزیں اس کے ہاتھ لگنی چاہیے اب وہ اس کی جو بھی شکلیں بن جائے تو انسان کیا کرتا اس کو لے لیتا ہے کچھ لوگ جو زیادہ سمجھدار رہتے کہتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے بعد میں ہم توبہ کر لیں گے پلاننگ کرتے ہیں توبہ کی کہ بعد میں توبہ ہم کر لیں گے کہتے ہیں ایسا ہے کہ آج اس قدر لوگ دنیا دار ہو گئے ہیں کہ آپ اگر کسی سے قرضہ بھی مانگے تو نہیں دینے والے اور یہ بات تو صحیح ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ جو حکومت کی طرح سے بہت سارے پلاننگ چلتی ہیں تو ہم لون لے لیتے ہیں اور ہر مہینے ہم دیتے رہیں گے سود سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارا کاروبار بھی چمک جائے گا اس مہارا جی کیا ہے اور اس سے بھی بچ جائیں گے انکم ٹیکس انکم ٹیکس کے دھاڑ سے بھی بچ جائیں گے تو جو نارمل کمائی والے ہیں تو وہ تو انکم ٹیکس کا ان کو کوئی ڈر نہیں رہتا لیکن جو بڑی کمائی والے لوگ ہیں موٹی رقم والے ہیں کچھ زیادہ ہی ہاتھ پیر ان کے لمبے ہیں تو ان کو تو بہت مجبوری والی بات آ جاتی ہے کیا لینا لون لینا اچھا اگر لون آپ نے نہیں لیا تو جانتے ہیں کیا نقصان ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو ٹیکس دینے پڑیں گے نقصان کیا ہوگا آپ کو ٹیکس دینے پڑیں گے کیا مطلب ہوتا ہے ٹیکس کا یعنی اگر آپ کے پاس ایک لاکھ ہے تو بیس ہزار روپے آپ بھول جائیں میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آئی سے ہی چل رہا ہے ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کیلئے کہ اگر ایک لاکھ روپے ہیں تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کے پاس ایک لاکھ ہیں اسی ہزار ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس صرف اسی ہزار ہیں بیس ہزار تو آپ کو دینے ہی پڑیں گے یہ ہے مانا ٹیکس کا اتنا تو آپ کو دینے ہی پڑے گا تو یہ تو ایک لاکھ والے ہیں کہ خیر منائے کہ بیس ہزار دے کر کے ان کا گلہ چھوٹ گیا ہے جو بڑی رقم والے ہیں بڑے ایمانٹ والے ہیں انھیں لاکھوں میں دینے ہیں یہ بیس پرسنٹ انھیں لاکھوں میں دینے ہیں اور کچھ کروڑ کے اوپر بھی ہیں تو اب اگر کسی کو لاکھوں میں کسی کو دینا ہو کہ یہ لو لے جاؤ بھاری پڑتا یہ لو لے جاؤ تو بھاری پڑتا تھوڑا تھوڑا دینا رہے تو اتنا بھاری نہیں پڑتا تو اس سے بچنے کے لئے کیا کریں ہم لو لے لے اور مہینے مہینے پہ کرتے رہیں گے ہم کو وہ نہیں دینا رہے گا ٹیکسٹ سے بچ جائیں گے لیکن وہ نہیں دینا پڑے گا ہاں سود نہیں دینا پڑے گا اس کے ساتھ سود کی رقم یعنی جتنا ہم لیں گے اتنا ہی واپس کر دیں گے کیا ایسا کرنا جائز ہے خاموش ہے نہیں جائز ہے کیوں نہیں جائز ہے یہ فقہ کا درس نہیں ہے لیکن میں نے کہا تھوڑا سا چلے چلے کیوں نہیں جائز ہے اگری سب سے مین چیز ہے اگری سب سے مین چیز ہے دستخط رضا مندی کس بات پر آپ کے دستور پر آپ کے قانون پر سودی قانون لے کر کے آپ جو چل رہے ہیں اور اسی قانون کے تئیں آپ ہم کو پیسے دے رہے ہیں ہم اس قانون سے اپنی رضا مندی نہیں رکھتے آپ قانون سے رضا مند نہیں ہیں تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے آپ ان کے قانون کو نہیں ملیں گے تو پیسے دیں گے دیں گے نہیں دیں گے آپ ان کا قانون مانیں گے ان کا دستور مانیں گے تو پیسے دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے تو اگر آپ نے دسخط کر دیا کہ ہم آپ کا قانون مانتے ہیں تو آپ کو جو چاہیے ہو دے دیں گے لن دے دیں گے گرچے عملی طور پر آپ زیادہ رقم نہ دیں زیادہ رقم نہ دیں لیکن آپ نے ایک باطل کو ایکسپٹ کیا باطل قانون کو آپ نے باوجود اس کے کہ آپ اس سے دور تھے آپ اس لئے جا کر کے اس کو ایکسپٹ کیے تاکہ کچھ بچا سکیں باطل کو کیوں مانا آپ نے آپ نے باطل کو کیوں مانا کیوں دسخط کیا تاکہ کچھ پیسے بچا سکیں اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ کچھ پیسے بچانے کے لئے آپ نے باطل کو ماننے کا فیصلہ کر لیا کہ آج سے ہم باطل کو ماننا شروع کر دیں گے ایسے ہی ہے تو کیا یہ اس کی مثال میں آ جائے گا آئے گا دنیا کو حاصل کرنے کے لئے آخرت کا سودہ دنیا کو حاصل کرنے کے لئے آخرت کا سودہ اس کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے یہ اس کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے بعض چیزیں آپ پر تھوپ دی جاتی ہیں کوئی راستہ نہیں وہاں آپ مجبور ہیں تو گناہ سے بچ جائیں گے لیکن بعض چیزوں کو ہم آگے بڑھ کر گلے لگاتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے اس کے لئے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں اس لئے نہیں کہ ہمیں لا محالہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے ورنہ ہم بچ نہیں سکیں گے ایسا نہیں ہوتا تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اس بات کو جو مولف نے یہاں ذکر کیا کہ اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیا وہ انسان سب سے بڑے دھوکے میں واقع ہو چکا ہے اعظم الخلق غرورا مخلوق میں سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا انسان مخلوق میں سب سے بڑا انسان جو کی دھوکے کا شکار ہو چکا وہ کون ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیا دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیا دنیا حاصل کرنے کیلئے چاہے سامان ہو یا پیسے ہو کوئی بھی چیز ہو آپ نے اگر سعودہ کر لیا تو آپ سب سے بڑے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں وَرَضِيَ بِهَا وَرَضِيَ بِهَا مِنَ الْآخِرَةِ اور اس دنیا سے آخرت کے بنسبت رضا مند ہو گیا اچھا ایک مثال چھوٹی سی دوں کسٹمر آیا ہوا ہے ازان ہو چکی یہ جو نیچے لیول کے درمیانی درجے کے جو کاروباری ہیں وہ اس تعلق سے کچھ زیادہ سوچتے ہیں بڑی مشکل سے تو آیا ہے اب کیا کیے جائے ادھر سے بلاوا آیا ہے اور ادھر سے اس کا بلاوا ہے کسی ایک کی آواز پر لبیک کہنا ہے یا تو کشٹمر کی آواز پر یا منادی کی آواز پر موزن کی آواز پر کس کے آواز پر لبیک کہنا چاہیے یہ کہتے ہوئے اندر سے قوت کی ضرورت ہے تاکہ قوت کے ساتھ ہم اپنی بات کو اپنی زبان پر لاسکیں کیا کرنا چاہیے رب کا بلاوا آ چکا ہے اب اس کے ساتھ کوئی سودا نہیں اب اس کے ساتھ کوئی سودا نہیں رب کا بلاوا آ چکا ہے اب اس کے ساتھ کوئی سودا نہیں یہ جہن میں رکھ کر کے ہی ہمیں کوئی ڈیسیزن اور فیصلہ لینا چاہیے کسٹمر آپ کو ملتے رہیں گے آپ کے اس دن کے حصے کی جو روزی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے بھٹکتے ہوئے لٹکتے ہوئے پھٹکتے ہوئے آپ تک پہنچی جائے گی اور آپ خوشی خوشی اپنی روزی لے کر کے اپنے گھر واپس آئیں گے اور ایک بات یاد رکھیں سب سے دنیا کی جو سب سے بڑی دولت ہے وہ اگر لے کر کے آپ نے دکان کھولا ہے تو واقعی آپ کامیاب اور خوشی خوشی لوٹ کے آئیں گے وہ کونسی دولت ہے دکان کے ساتھ کونسی بڑی دولت ہے جو لے لے آپ واپس آئیں گے تو بہت خوش رہیں گے جبکہ دس کسٹمر کو آپ چھوڑ چکے ہیں قنات کا نام سنیں سنیں قنات عربی کا لب سا ہے اگر کسی کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں آج کے دن ہمارے رب نے جو دیا وہ ہمارے لئے کافی ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے ہم نے کوشش کیا ہم نے محنت کیا ہم نے ہاتھ پیر کو حرکت دیا ہمارے رب نے ہمیں اتنا آج کے دن دیا اگر اور بھی فیصلہ کیا ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کی قوت رب کی قوت پر غالب نہیں آسکتی تھی کہ اس کے فیصلے کو اٹھال دیتے کہ ایسا کر سکتے ہیں لوگ کہ وہ تو بڑا چالاک ہے وہ تو ایسے ویسے گھما کر کے کسٹمر کو اپنی طرف کھینچی لے گا اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ جائیں گے ایسا نہیں کر سکتے لوگوں کی چالاکی لوگوں کی ہوشیاری لوگوں کی اقلمندی اپنی جگہ پر ہے پر رب کے فیصلے کے کو ٹالنے کے لئے وہ کافی نہیں ہے وہ کافی نہیں ہے تو اگر کسی کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ آج کے دن ہمارے رب کے فیصلے جو ہمارے رزق کے تئین تھے وہ ہمیں حاصل ہو چکے ہیں بیلا کمو کاسٹ اور ہم رب کے فیصلے پر راضی ہیں ہم رب کے فیصلے پر راضی ہیں یہ معنی ہے قناعت کا تو بہت بڑی دولت لے کر کے اپنے گھر واپس آئے گا اور بہت خوش رہے گا بہت بڑی دولت لے کر کے آئے گا اور بہت خوش ہوگا کہ آج کے دن کے آج کے حصے کی جو روزی ہم نے بھرپور طریقے سے حاصل کر لیا ہے اس میں کوئی کمی اور کوتہ ہی نہیں ہے ہم رب کے فیصلے پر اپنے نفس کو راضی رکھتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے قناعت پسندی تو یہ قناعت پسندی اگر کسی کے اندر ہے تو دنیا کی معمولی چیز بھی اس کے لئے بہت بڑی چیز ہوگی اور دنیا کے تعلق سے اس کی لالچ کمزور پڑ جائے گی اور رب کی محبت اور اس کے فیصلے اور اس کا اختیار اور اللہ رب العالمین کی پسند مانا رکھے گی اس کے دل و دماغ کے اندر اور اسی چیز کو لے کر کے وہ اپنی آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دینے میں کامیاب ہو سکے گا وَرَضِيَا بِهَا اسی لئے کہا وَرَضِيَا بِهَا مِنَ الْآخِرَةِ لیکن وہ راضی دنیا کے چیزوں کو پا کر کے ہو رہا ہے رضا اس کے اندر جو آ رہی ہے خوشی جو آ رہی ہے اور خوشی کے بعد جو رضا ہے وہ جو حاصل ہو رہی ہے وہ دنیا کو پا کر کے ہو رہی ہے آخرت کے بنسبت خوشی اور رضا مندی میں کیا فرق ہے دو چیز ہے یا ایک ہے علاق علاق ہے کیا ہے رضا اور کیا ہے خوشی دیکھئے سور نساء کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اور فیصلہ کر لیں کونسی آیت کریمہ فلا ربکا حتی یحکموکا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلم تسلیما کتنے درجے بیان کیا گئے حتی یحکموکا فیما شجر بینہم یہ پہلا درجہ ہوا حتی یحکموکا فیما شجر بینہم دوسرا درجہ لا یجدو فی انفسہم حرجا لا یجدو فی انفسہم حرجا اور تیسرا درجہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَو یہ ذہن میں آئے یہ تینوں ترتیب آ گئی یہ وضاحت کی ضرورت ہے تحکیم کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا فیصل مان لینا تحکیم کہتے ہیں کسی کو اپنا فیصل مان لینا فیصل مان لینا یعنی وہ جو فیصلہ دے گا اسے ہم تسلیم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے فلا شخص جو فیصلہ دے گا وہ صحیح ہے یہ معنی ہے تحکیم کا حتی اوحکیمو کا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے بھئی ایسا ہے نہ آپ کی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے نہ ہم اسے مان پا رہے ہیں نہ ہماری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہ آپ اسے مان پا رہے ہیں ایسا کرو فلا شخص کو حکم بنا لے بھئی یہی تو ہوا تھا حجرِ اسود رکھنے میں خانِ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو کہا کسی کو حکم بنا لے پہلا انسان جو آئے جن کو حکم بنایا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور لوگ خوش ہو گئے اور آپ کے فیصلے کو ماننے کیلئے تیار ہو گئے اور آپ نے جو فیصلہ دیا وہ واقعی لوگوں نے دل و جان سے اس کو قبول کیا تو یہ معنی ہے یو حق کی موق فیصل مان لینا فیصل مان لینا یعنی جب بھی اپنے درمیان کوئی مسئلہ آئے تو کسی نہ کسی کو مرجع مان لینا ان کی طرف پلٹنا ہے تو ہر شخصیت اس درجے کی نہیں ہوتی کہ سب سے آخر میں ہمیں پلٹ کر کے انہی کی طرف جانا ہے ہر ایک انسان کے اندر یہ خوبی نہیں ہوتی گویا کہ یہ خاص قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف لوگ پلٹتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے وہ خاص شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو آپ کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں آپ کے اندر کچھ ایسی صلاحیت ہے کہ اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو سامنے والا ماننے پر اپنے آپ کو کیا پاتا ہے یا تو مجبور پاتا ہے یا مطمئن پاتا ہے یعنی اپنے اور غیر دونوں ہی تسلیم کریں کچھ ایسی خوبیاں ابھی سو لوگوں کے نام پر جو کتاب لکھی گئی دنیا کے عظیم ترین لوگ اس میں پہلا نام کس کا ہے یہ کسی مسلمان نے نہیں لکھا ہے تو پہلا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں چھنا ہے یہ اپنا تو نہیں ہے کوئی دوسرا ہی ہے تو غیر بھی اگر آپ کے شخصیت کے اندر کچھ ایسی چیزیں پا رہے ہیں جو واقعی بڑی چیز ہے تو اسے ہم بڑا ہی تسلیم کریں اسے ہم بڑا تسلیم کریں تو یہ ہے یہ پہلی صفت کہ کچھ سامنے والے کے اندر ایسی چیزیں پائی جائیں جو اس کے مخاطب کو ماننے کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب ملتی ہوں تو خوبی کس کی ہے یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عام حالات میں اطاعت کی بات جب آتی ہے اللہ رب العالمین کی تو اللہ رب العالمین کی عظمت کی بات وہاں پہ آئے گی کہ رب ایسا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کے سامنے دنیا کی ساری چیز سرنگوں ہیں اس کے عظمت کے آگے تو یہ خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر ایسی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ٹیڑھے ذہن کا نہ ہو الٹی فطرت کا نہ ہو تو ان خوبیوں کے آگے جھک جاتا ہے تو یہ بات تمہارے اندر پائی جانی چاہیے اگر پائی جائے گی تو تمہارے مسائل حال ہیں یہ پہلا مسئلہ تھا سامنے والی کے خوبیاں دوسری چیز آپ کے اندر یہ تو اس کے اندر کی بات تھی جس کی خوبیوں کی وجہ سے آپ نے ان کو حکم اور فیصل مان لیا ان کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے اندر بھی تو کچھ خوبی آنی چاہیے تو یہ دوسرے درجے کی بات کہی گئی کہ وہ کافی نہیں ہے کہ آپ ان کو عظیم مان لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یہ کرنا ہے کہ ان کے دیے ہوئے فیصلوں کو آپ تسلیم تو ابھی بات میں آئے گا ان کے دیے ہوئے فیصلوں میں کہیں کوئی کجی آپ کو نہ محسوس ہو یہ نہ ہو کہ یہاں پر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہوتا یہ ایسا کر لیا جاتا تو اس سے بہتر یہ تھا کوئی نقص کوئی کمی کوئی عیب کوئی ایسی چیز نہ محسوس ہو تو گویا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ سامنے والی کے خوبیوں کے آپ اعتراف کر بیٹھیں تو ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے تو بڑے عظیم لوگ ہیں آپ ان کی عظمت کا اعتراف تب مکمل طور پر کریں گے جب اس کے تقاضے پر آپ چلیں گے یعنی ان کے دیئے ہوئے فیصلے یا ان کی کہی ہوئی باتوں کو آپ ان کی کہی ہوئی باتوں میں آپ کیڑے نہیں نکالیں گے اس کے اندر آپ کہیں کیڑے نہیں تلاش کریں گے کہ یہ تو یہاں پر یہ ایسا ہو گیا یہاں پر یہ غلط ہے یہاں پر یہ نہیں ٹھیک ہے ہاں ہاں بہت سارے لوگ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خوارج نے کہا کہ آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا تو حرج والی چیز اس نے محسوس کیا تو اگر نبی کے فیصلے میں حرج والی کوئی چیز انسان محسوس کر رہا ہے تو یہ ایمان کے خلاف یہ ایمان کے فلا وربک اللہ امینون یہ ایمان نہیں ہے ہمارے دل کے اندر سے یہ شہادت آئے کہ یہ فیصلہ برحق ہمارے دل سے اس عمل کی اس عمل کی تحسین کی بات آئے جو فیصلہ آ رہا ہے اس فیصلے کی تحسین کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر کی شہادت ہو کام یہ بڑا نرالہ ہے یہ بڑا پیارہ ہے یہ بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اب تیسرا ہے یہ تو دوسرا مرحلہ تھا تیسرا مرحلہ ہے کہ صرف اس کے اندر کی کمیوں کو آپ نے تلاش کرنے کے باوجود نہیں پایا یہ کافی نہیں ہے کمیوں سے خالی عیب سے خالی کسی چیز کو پانا یہ کمال نہیں ہے یہ کمال کی بات نہیں ہے کمال کی بات یہ ہے کہ خوبیوں کا حامل آپ اسے پائیں خوبیوں کا حامل اسے پائیں عیب اور نقص سے خالی ہے یہ ہے کمال ہے یہ اچھی چیز ہے اچھی صفت ہے اور آپ نے اس کا اقرار کیا کہ ماشاءاللہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن یہ تعریف کی بات نہیں ہے یہ بڑے تعریف یہ مکمل تعریف کی بات نہیں ہے مکمل تعریف کی بات تب ہوگی جب آپ اس کی مدہم میں رتب اللصہ ہو جائیں آپ اس کی خوبیوں اور اس کے کمالات کو اس کے اندر پالیں کہ یہ تو بڑے کمال کی بات یہ تو بڑے درجے کی بات یہ تو بڑے خوبی والی بات تو اس میں آپ کو خوبیاں نظر آنے نقص تو بہت دور کی بات ہو گئی کمیوں والی تو بہت دور کی بات ہو گئی یہ تو دنیا میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ان خوبیوں کا سردار ہے یہ یہ کمال درجے خوبیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں ان فیصلوں کے اندر ایسا تو عام لوگ یہ خوبیاں ان کے اندر نہیں پائی جا سکتی اور جب اعلیٰ درجے کی خوبیاں کسی چیز کے اندر نظر آئے ہیں تو دل کے اندر کی کیا قیفیت ہوگی دل کے اندر کی جو قیفیت ہوگی کہ اسے لے لو اندر سے جو چاہت آئے گی اچھی چیزوں کو مان لینے کی اسے لے لینے کی اسے قبول کر لینے کی اسے کو کہا جاتا ہے قبول کر لینا ایک ہوتا ہے جسم اس کو جھکا دینا اور ایک ہوتا ہے دل کو جھکا دینا تو دل جو جھکتا ہے وہ خوبیوں اور کمالات کے سامنے جھکتا ہے اور جسم حکم کے آگے جھکتا ہے جسم حکم کے آگے جھکتا ہے اور دل کہا جھکتا ہے خوبیوں اور کمالات پہ جھک جاتا ہے دل کو جھکتا ہوا کسی نے دیکھا نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ اسی کا آسیر ہو جاتا ہے جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو دل اس محسن کے ساتھ آٹومیٹک جھڑ جاتا ہے اسی کا شہدائی ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے اندر اس درجہ کمال کی باتیں اس درجہ کمال کا عمل نظر آنے لگے کہ انسان کا نفس اس کے پیچھے لگ جائے اور پورے طور پر اسے قبول کر لے تب ہی پورے طور پر قبول ہی کرے گا کہ کمیاں تو ہی نہیں اور خوبیاں بشمر تو ایسے چیزوں کو دل بلا کسی چونچرہ کے اپنے اندر جگہ دے لیتا ہے اسی پکا جاتا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور جب یہ قیفیت دل کے اوپر آتی ہے تو ایسی چیزوں کو پا کر کے دل خوشیوں سے مچل جاتا ہے جب یہ قیفیت آتی ہے رضا کی یہ قیفیت تو رضا کی قیفیت کو پانے کے بعد دل کو حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے سرور تو سرور یہ نتیجہ ہے خوشی یہ نتیجہ ہے رضا کا رضا یہ ذریعہ ہے اور خوشی یہ اسی کا سمر اور پھلہ اور نتیجہ ہے یعنی جب انسان کسی چیز سے راضے ہو جاتا ہے تو اسے پا کر کے خوش ہوتا ہے تو یہ بہت دھوکے والا سامان ہے اور وہ انسان سب سے بڑے دھوکے میں ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے لیا اور ترجیح دینے کے بہت بہانے ہیں جو مولف نے یہاں ذکر کیے ہیں دو تین صفحہ چار صفحہ کھولنے کے بعد ایک آخری چیز جو یہاں پر ہے اور جس کو ذکر کر کے اور میں ختم کرتا ہوں تاکہ وہی سے آگے کا درس شروع ہوگا صفحہ نمبر 83 آج کے درس میں اسی چیز کو میں پیش کرنا چاہے رہا تھا جو یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے کہ ایک انسان جسے اس بات میں شک نہیں ہے بلکہ پوری قوت سے اسے مانتا ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے مرنا بھی ہے آخرت کا دن بھی ہے سب چیزوں کو مانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے لیکن باوجود عمل میں کہتا ہی ہے اس کے باوجود عمل میں کہتا ہی کہیں شبہ نہیں کہیں کوئی کمی نہیں مانتا ہے ایک رب کو مانتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے وہ اس گڑھے کی زندگی کو جو مرنے کے بعد زمین کے اندر انسان کو دفن میں دفن کے طور پر کیا جاتا ہے اسے پتا ہے کہ اسے پیش کیا جائے گا اس کے رب کے سامنے تو کیسے اس کو فکر نہیں ہوتی کہا اگر دنیا کے طور پر دیکھا جائے کہ اگر کسی بادشاہ کے سامنے کسی انسان کو پیش کرنے کی بات آئے تو رات بھر اس کو نید بڑی مشکل سے آئے گی صبح پیشی ہونی ہے چاہیے نہ وہ اکرام کیلئے ہو یا سزا کیلئے تو اسے نید نہیں آئے گی کبھی وہ رات غفلت کے ساتھ نہیں گزار سکتا وہ ہمیشہ اس کے سامنے پیشی کا مسئلہ گھوم گھوم کر کے اس کے ذہن میں آتا رہے گا وہ اس کی تیاریوں کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرتا رہے گا پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ رب کے سامنے پیشی کی بات یقینی ہے بلا کسی شک اور شبہ کے اور کسی بھی وقت میں وہ پیشی کا معاملہ آ سکتا ہے اس کے باوجود اس کیلئے تیاری کا مسئلہ اتنا کیوں کمزور ہے جواب اس کا کیا ہے مولف نے کہا کہ یہ سوال تو یقینی ہے اور جواب کے طور پر اس میں کچھ تفصیل ہے جو انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر پیش کی جائے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اطوب و یلکس